بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الحمدللہ اللہ اللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری زندگی کی ایک میاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونی کی ایک متعین میاد اسی کے پاس ہے پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی وہ تمہارے چھپے ہوئے بھی بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے مو موڑ لیتے ہیں فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الم يروا کم اهلكنا من قبلهم من قرن مکناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَك وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا پھر ان کو کوئی محلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور اگر ہم فرشتے ہی کوئی پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا ہے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مزاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آگھیرا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِّ اللَّهِ قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے اس لیے توبہ کر لو تو پسلے سارے گناہ معاف کر دے گا ورنہ وہ تم سب کو ضرور بل ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کیلئے گھاٹے کا سعودہ کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں اور وہ ہر بات کو سنتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وہو يطعم ولا يطعم قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناوں اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے کسی سے کھاتا نہیں کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنو اور تم مشرقوں میں ہرگز شامل نہ ہونا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے پوری طرح باخبر بھی قل ای شيء اكبر شهاده قل اللہ شہید بيني وبینكم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَرْ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ کہو کونسی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے آلہ درجے کی ہو کہو اللہ اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور مجھ پر یہ قرآن وہی کی طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے کیا سچ مجھ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک اللہ ہے اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بھیزار ہوں الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سعودہ کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلا نہیں پاسکتے وَيَوْمَ نَحْجُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اَنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْمَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکھٹا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کے بارے میں تمہیں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کی شریک ہیں اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے انظر كيف كذبوا على انفسهم وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے وجہے زد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان کے کانوں میں بہرپن پیدا کر دیا ہے اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے وَلَوْ تَرَائِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹ لائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ حالانکہ ان کی یہ عرض بھی سچی نہ ہوگی بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ چھپایا کرتے تھے اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے اور یقین جانو یہ پک کے جھوٹے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوفِينَ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے وَلَوْ تَرَائِذُ وقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتَمْ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خساری میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آہ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتا ہی کی اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اَلَّا اِلَّا لَعْبٌ وَلَهُمْ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشی کے سوا کچھ نہیں اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے سبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچی چکے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اور اگر ان لوگوں کا مو موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھون سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا مو مانگا یہ موجزہ لیاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ اُغْجَعُونَ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا پھر یہ اسی کی طرف لوٹ آئے جائیں گے قَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آَيَةً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَات مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہنے اور گونگے ہو چکے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہڈ دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ انْشَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کسی وہاں کسی اور کو پکار ہوگے بلکہ اسی کو پکار ہوگے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھائراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَ مِنْ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ اس زنیاز کا شیوہ اپنائے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَحْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ آجزی کا روئیہ اختیار کرتے بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهُمْ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اَنظُرْ كَيْفَ نُصَلِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّهُمْ يَصْدِفُونَ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ مو پھیر لیتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ کہو سرح یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو حلاق کیا جائے گا وَمَا نُغْسِلُ الْمُغْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈھرائیں چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کی آدھی تھے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكِ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيْا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وہی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر کیا تم غور نہیں کرتے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اے پیغمبر تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لائے جائے گا کہ نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتی ہیں ان کے حساب میں جو عمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں جو عمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لِيَقُولُوا اَهَا أُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لئے چنا ہے کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے قُلْ اِنِّي نُهِیتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللہ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداوں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیچھے نہیں چل سکتا اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت کیافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں جلتا وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے کسی درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانا یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدد پوری ہو جائے پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتی ہیں اور وہ ذرا بھی کتا ہی نہیں کرتے پھر ان سب کو ان کے مولا برحق کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُعًا تَدْعُونَهُ تَضَرُعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ کہو خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بل ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی پھر بھی تم شرک کرتے ہو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنے نشانیاں واضح کر رہی ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سوپی گئی ہے لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعَدْ بَعْدَ الذِّكْرَا مَعَنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَا وَلَاكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ان کے کھاتے میں جو آمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پریزگاروں پر آئیت نہیں ہوتی البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ ان تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُلَائِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے آمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کیلئے نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی اور اگر وہ اپنی رہائی کے لئے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعطابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استهوته الشیاطین کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران لہو اصحاب یدعونه الی الهدأتنا قل ان هدى اللہ هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اے پیغمبر ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر سہرہ میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہو کہ اللہ کی دیوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکھٹا کر کے لے جائے جائے گا وهو اللذی خلق السماوات والأرض بالحق ویوم يقول کن فيكون قوله الحق ولہ الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشهادہ وهو الحکیم الخبیر اور وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تُو ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کا قول برحق ہے اور جس دن سور بھوکا جائے گا اس دن بادشاہ ہی اسی کی ہوگی وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَأَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةِ اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبدلہ ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَا كَوْكَبَا قَالَ هَا ذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الدَّالِينَ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغْتًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میرے قوم جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بیزار ہوں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا روخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَحَجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَخَلَا تَتَذَكَّرُونَ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گی اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے علم بھی کامل ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُومَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطَى وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نور کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داود، سلمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور حارون کو بھی اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتی ہیں اور زکریہ، یحیہ، عیسیٰ اور علیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے نیز، اسمائیل، الیسا، یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وهديناهم إلى صراط مستقیم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا یہ اللہ کی دیوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک عامال اکارت ہو جاتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو اس کے منکر نہیں اُولَائِكَ الَّذِينَ هَدَ اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْذُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بےہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہے وَهَذَا کِتَابُ انزلناه مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکے اور اس کے اردگرد کے لوگوں کو خبردار کرو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری پوری نگہ داشت کرتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی ایلی ولم يوحی ایلی شیئ ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترائذی الظالمون فی غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم والملائکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق وكنتم عن آیاته تستکبرون اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہ کی گئی ہو اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسے ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سکیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کی ذمہیں لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا کَمَا خَلَقْنَاکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاکُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطْطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہ تنہا آگئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آرہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات تیہ کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زام تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں ان اللہ فالق الحب والنواه يخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فأنا تؤفكون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حصبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے لوگو وہ ہے اللہ پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پو پھٹتی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے علم بھی کامل اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں راستے معلوم کر سکو ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٌ اُنظرُوا إِلَى ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اُگائیں ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کییں جن سے ہم تہدر تہ دانیں نکالتے ہیں اور خجور کے گابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں اور ہم نے انگوروں کے باغ اُگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ وَجَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور سمجھ بوچ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہیں فَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہ تو آسمان اور زمین کا موجید ہے اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ لوگوں وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرُ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی سامان پہنچ چکے ہیں اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سوپی گئی ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو اور بالاخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وہی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کر دیں ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللہِ فَيَسُبُوا اللہَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّتٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مسلمانوں جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنمہ بنا رکھا ہے پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائیں ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوب موجزہ آ گیا تو یہ یقیناً ضرور ایمان لے آئیں گے ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ موجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّتٍ وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے موجزے پر ایمان نہیں لائے ہم بھی ان کی زد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لاکر رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ مطبر لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہٰذا ان کو اپنی افترہ پردازیوں میں پڑا رہنے دو وَلِتَصْغَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناوں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل موجود ہے اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز چامل نہ ہونا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہر بات سننے والا ہے ہر بات جاننے والا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ وَا يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور تمہارے لیے کونسی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہے البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدرِ ضرورت اجازت ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتی ہیں بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ اور ایسا کرنا سق گناہ ہے مسلمانوں شایاتین اپنے دوستوں کو ورغلاتی رہتی ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرق ہو جاؤ گے اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُّيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھیرا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر زلط اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو اس کی زد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں لہم دار السلام عند ربهم وہو ولیهم بما کانو یعملون ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھ والا ہے وَیَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعا یا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکھٹا کرے گا اور شیعتین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے علم بھی کامل وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے آمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتی ہیں یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے جنات اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُرْ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں حلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمْ مَا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان عامال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں اور جو عامال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ اِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ كَمَا أَنشَأُكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لیں اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو تمہارے جگہ لے آئے جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآتْ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاہ نہیں پاتے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مخرر کیا ہے چنانچہ بزا میں خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے تیہ کر رکھی ہیں وکذلك زین لکثير من المشركین قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دینهم ولو شاء اللہ ما فعلوه فذرهم وما يفترون اور اسی طرح بہت سے مشرقین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرقین کو بلکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطیں پیدا کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہٰذا ان کو اپنی افترہ پردازیوں میں پڑا رہنے دو وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها اللہ من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها وانعام لا يذکرون اسم اللہ علیہ افتراء اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپائیوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے ان کا زام یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان بانتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لے دے جو افترہ پردازی یہ لوگ کر رہی ہیں اللہ انہیں انقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصت لذکورنا ومحرم على ازواجنا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپائوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں انقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے علم کا بھی مالک قد خسر الذین قتلوا أولادهم سفہاً بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراءً على اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارم ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض ہماقت سے قتل کیا ہے اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفاً اکلوه والزیتون والرمان متشابهاً وغیر متشابه کلو من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتی ہیں اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقیں الگ الگ ہیں اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی جب یہ درق پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور چاپائیوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو یقین جانو وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے فمانیتا ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذ ذكرین حرم أمی الانسیین أم اجتملت عليه أرحام الانسیین نبئوني بعلم إن كنتم صادقين مویشیوں کے کل آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں دو سنفیں نر اور مادا بھیڑوں کی نسل سے اور دو بکروں کی نسل سے ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادا کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادا کے پیٹ میں موجود ہو اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذ ذكرین حرم أم الانسیین أم اجتملت عليه ارحام الانسیین ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا يهدي القوم الظالمین اور اسی طرح اونٹوں کی بھی دو سنفیں نر اور مادا اللہ نے پیدا کی ہیں اور گائے کی بھی دو سنفیں ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادا کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادا کے پیٹ میں موجود ہو کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیات کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا قل لا اجد فيما اوحی ایلی محرما على طاعم يطعمه لوگوں کو ڤاستانی ہے اللہ محرم باستانی ہے باستانی ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے موسیقی فَإِنَّ كَذَّبُواكَ فَقُرُواكَ فَقُرُواكَ فَإِن رَبُّكُم ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَحْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیر احمد کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو تم تو جس چیز کے پیسے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو اے پیغمبر ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدای میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو کھل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاقید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو اور ناب تول پورا پورا کیا کرو البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو لوگو یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تعقید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور ہے پہمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے علک کر دیں گے لوگو یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تعقید کی ہے تاکہ تم متقی بنو ثم آتینا موسى الكتاب تماماً پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے اور وہ لوگوں کے لیے راہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو اَن تَقُولُوا اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گرہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بلکل بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدَ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیَاتِ نَاسُ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقینا زیادہ ہدایت پر ہوتے لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت الرحمت کا سامان آگیا ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے مو موڑ لے جو لوگ ہماری آیتوں سے مو موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر مو موڑے ہی رہے ہل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکت او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا انما منتظرون یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے پاس فرجتے آئیں یا تمہارا پروردگار خود آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارامت نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لائے ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہی ہیں اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَلْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْفَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے ابراہیم کا دین جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہہ دو کہ بے شک میری نماز میری عبادت اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں قل اغير اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں خود اسی پر پڑتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشیم بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جل سزا دینے والا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے